ڈالر ایک سو سولہ پہ چلا گیا آئی ایم ایف کی رپورٹ پڑھیں کہتے ہیں آپ کا اگلے سال تئیس بلین ڈالر چاہیے ہیں صرف ایکسٹرنل آپ کے کرنے کے ستائیس بلین بلکہ آپ کا ٹیکس ریبنی شارٹ فال جانس ہے ایک سو نتیس ارب ہو گیا وائی اس وقت ہمارے پاس جو پیسے دینے کے ہیں گروس ریزرف وہ دو مہینے کا ہم امپورٹ بل دے سکتے ہیں اور آئی ایم ایف کی دوسری رپورٹ یہ آئی ہے کہ ایشیا کا فاسٹس تیس ترین اس ملک میں ڈیپلیٹ ہو رہے ہیں آپ کے ریزرف ختم ہو رہے ہیں اس پیٹ سے جا رہے ہیں شاید ایکیس پرسن چلے گئے ہیں پچھلے ایک سال کے اندر what happens ڈالر سے شروع کر لیں جانا آپ دیکھیں اس حکومت کو ان چیزوں کا ہم سب ہم سے زیادہ پتہ ہے اس لیے کہ ان کے تو اندرون کے جو حالات ہیں ان کے سامنے ہیں یہ جو آپ جن ریزرف کی بات کر رہے ہیں یہ ریزرف پہلے سے کرزے سے بنائے گئے ہیں وہیں جالی ریزرف ہاں یہ جالی ریزرف ہے یہ ہم نے کمائے نہیں ہیں ان کے پاس جو حالات ہیں اس کے بارے میں کئی ان کو ایڈوائس آ چکی ہے کئی مہینوں سے لیکن یہ حکومت جو ہے یہ ایک قسم کی پریلیسز میں ہے جو ہمارے وزیر آزم صاحب ہیں ان کو ایک ایسا سنیری موقع ملا تھا کہ اس معیشت کو کم از کم کون سے والے وزیر آزم جو اصلی وزیر آزم جس کو ہم مانتے ہیں اصلی تو ہیں نواز شریف صاحب ہیں اباسی صاحب کہتے ہیں وہ میرے وزیر آزم ہیں نہیں نہیں وہ تو جناب ڈیپوز اور سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ بہت ہمارے نظروں میں جو ایک سکت کونسٹیوشنل وزیر آزم ہے کونسٹیوشنل اینڈ ریل وزیر آزم جو ہیں وہ شاہد خاکان اباسی ہیں ایسا موقع بہت چند لوگوں کو ملتا ہے پاکستان میں کہ ان کو موقع ملا کہ اس معیشت کو کم از کم ڈوبنے سے بچا لیتے اس وقت ان کے پاس تین وزیر خزانہ ہیں جناب رانہ صاحب ہیں حارون اختر صاحب ہیں اور مفتا اسماعیل ہیں تین وزیر خزانہ اس کے باوجود نہیں اسحاق دار صاحب بھی ہیں ہاں وہ بھی پیٹنے ہیں وہ تو ہی دوہاگر ملیسر لیکن وہ تو ویڈاوٹ پورٹفولی اچھا چار ہیں اور اس کے باوجود اب وہ ایک اور اکنومک ایڈوائزری کانسٹیو وہ بنا رہے ہیں ابھی تک ان کو سمجھ نہیں آئی ہے کہ اس ملک کو بچانا کیسے ہے ابھی ان کا بجٹ کے بنانے کا وقت آ گیا ہے یہ جو اس وقت جو بھی اقدامات لے رہے ہیں یہ ملک کو بلکل نہیں بچا سکیں گے یہ اس وقت ہم نے ڈالر کمانے کے بجائے ہم صرف یہ لوگ کرزوں پر تلے ہوئے ہیں پاکستان کو یہ لوگ دوبا رہے ہیں اور اگلی حکومت جب آئے گی اس کو اتنے گمبیر مسائل پیدا ہو جائیں گے کہ یہ پاکستان اور آئیم ایم 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 بھی کہہ رہی ہے کہ اگر اب آپ کرزے لینے بھی گئے تو بڑے مہنگے کرزے ملیں گے کیونکہ آپ کی حالت بڑی پتلی ہو گئی یعنی ان کو ڈالر کمانے چاہیے ہیں اس وقت پاکستان کی معیشت میں نے آپ کو اس دن بھی بتایا تھا کہ اس وقت اپٹمار پینتیس ویسد بند ہو چکا ہے تمام معیشت بند ہو رہی ہے اگر انہیں صحیح اقدامات کیے یہ معیشت چل پڑے گی اور یہ خود ڈالر کمانی شروع ہو جائے گی دو بلین ڈالر انہیں ابھی کرنے لیے اتنے مہنگے اس کی بجائے اگر یہ ایک دو اقدامات صحیح ٹائم پر لے لیتے ہم چار پانچ بلین ڈالر کما لیتے ایکسپورٹس کے ذریعے یہ لوگ بلکل کمانے کی طرف تو جا نہیں رہے یہ صرف کرزوں پر ہیں اور ان کا جو طریقہ کار ہے وہ اسحاگڈار کی پولیسیز ہیں وہ ابھی تک ویسی کی ویسی چل رہی ہیں اور پاکستان کو مکروز کرنا ان کے یہ لگتا ہے ان کا یہ اوبجیکٹیو بن چکا ہے کیوں کہ ویسٹرن کریڈیٹرز کے دباؤ کے نیچے پاکستان آئے گا پھر ویسٹرن کریڈیٹرز کی ڈکٹیشن پر پاکستان چلے گا اس میں یہ دیکھتے ہیں شاید اس میں نواز شریف کا کوئی اس میں بہتری نظر آئے مجھے دکٹر ندیب الحاق صاحب کو بھی لیے لوں ڈاکس صاحب چار منسٹرز ہیں اس وقت جو فنانس کو ڈیل کر رہے ہیں دس رکنی ایک میں تو اس کو ایکنومک کابینہ کہوں گا اب وہ ایکنومک ایڈوائزری کاؤنسل کہلیں تو میں تو اس کو ایک کابینہ کہوں گا یہ بھی ہے ڈالر جانس ہے وہ فری فال کے اندر ہے میری اطلاع یہ ہے کہ جو اس طرح ایک سو سولہ پہ ڈالر ہے یہ گورنمنٹ نے فیصلہ کیا ہوا ہے کہ ایک سو بائیس تک تو ہم اس کو چھیڑیں گے نہیں شاید ایک سو بائیس پہ ہم انٹرونشن کریں لیکن جو چاہتے وہ یہ ہیں کہ ایک سو بائیس یا ایک سو پچیس تک ڈالر کی قیمت آ جائے لیکن آپ کے جواب لینے سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ ہم عساق ڈار صاحب کا ایک کومنٹ سن لیں جو خود وہ پڑ گئی وہ تو انہوں نے صاف کہہ دیا کہ جو گورنمنٹ ہے یہ تو ایجنٹ بن گئی ہے آئی ایم ایف کے کہنے پہ کھیل رہی ہے سب کچھ ہے مالک صاحب دیکھیں پہلی میں دو تین باتیں کہہ دوں ایک تو بڑی سمپل بات ہے کہ ڈار صاحب ایک اکاونٹنٹ ہے انہوں نے اکاونٹنٹ والی بات ہی کی ہے کہ بھائی سرپلس گن لیں اور گن لیں کہ کرزے کتنے بڑھ رہے ہیں وہ تو ایک اکاونٹنٹ والی باتیں گا رہے ہیں دیکھیں یہ جو ڈیپر پوائنٹ ہے جو بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ یہ پہلی دفعہ نہیں یہ بات ہوئی یہ بات ہوئی ہے انیس سو اسیس سے لے کے آج تک کوئی پندرہ سونہ باری ہو چکی ہے میرا حال ہم ستارہ یا اٹھانہ فنڈ پروگرامز کر چکے ہیں اور ہر باری ہم فنڈ پروگرامز کرتے ہیں ہم کوشش یہی کرتے ہیں کہ ہم فنڈ کو بھی دھوکہ دیں اپنے آپ کو بھی دھوکہ دیں اور ہم کوئی چینج نہ کریں کوئی ریال پالسی چینج نہ کریں ہم صرف خانمپوری کریں اکاونٹنگ کریں ہمارے یہ پرابلمز بہت پرانے ہیں ہمارے زندگی میں اس ملک میں جو میں گن سکتا ہوں تین یا چار اکسٹینڈ کرائیسز آ چکے ہیں دوہزار نوم بھی بھی اکسٹینڈ کرائیسز تھا آپ کو یاد ہے ایک تین مہینے میں اکسٹینڈڈڈ چالیس ساری اسی سے لے ساری 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 سے لے کے نوے تک چلی گئی تھی اگر آپ دیکھیں نائنٹی نائنٹی ایٹ میں اکسٹینڈڈے چھیلی سے لے کے چانسٹھ تک ایک دن میں چلی گئی تھی تو ہمارے یہ اکسٹینڈڈڈ اٹھتے رہتے ہیں ریزروز کے ہمارے ہمیشہ تھوڑی رہی ہے کوئی ریزروز کبھی ہم نے اچھی طرح اکیومیلیٹ نہیں کیا ہے ہم نے ہمیشہ اکاؤنٹنگ جیسے زبیر صاحب کر رہے تھے فنانچل جگلری سے ریزروز دکھانے کی کوشش کی ہے ہمارا نظام ایکنامک پالیسی کا شروع دن سے خراب ہے اور فنانس منسٹرز ہمیشہ یا پہلے دندن آتے ہیں یا بعد میں دندن آتے ہیں کسی اور پہ الزام لگاتے ہیں دیکھیں ہمیں ایک دیپر لک لینی ہے ہمارے ملک میں فنانچل پالیسی بنانے کا نظام بہت ہی خراب ہے وہ ایک منسٹر جو بھی آتا ہے اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھتا ہے کوئی وزیر آزم سمجھتا ہے کیا سمجھتا ہے وہ سوچتا ہے سب پالیسی اس کے دماغ سے نکل رہی ہے فنانس سیکریٹری بھی ہمارے ہاں کے بڑے شیر ہو جاتے ہیں وہ بھی ایک بہت اپنے آپ کو سوچتے ہیں فنانچل جگلری کے فنکار کہ وہ فنڈ کو بھی دھوکہ دیت ہیں دیکھئے باقی ملکوں کی طرح اب ٹائم آگئے ہمیں فنانچل پالیسی میں تھوڑا سا ایکنومک پالیسی میں تھوڑی جانچ پر چال کرنے کی تھوڑی ترکیب سے بنانے چاہیے طریقے سے بنانے چاہیے یہ نہیں کہ فنانس پرسل صاحب کو صبح خیال ہے تو ایک چینجڈ فکس کر دی شام کو خیال ہے تو ایک اور ٹیکس لگا دیا پھر منی بجٹ سے آگئے منی بجٹ کسی ملک میں نہیں ہوتے غلط طریقہ کام کرنے کا بجٹ بنانا سیریسلی بنانے کا ط طریقہ ہے میں آپ سے صرف یہ گزارش کر رہا ہوں یہ آج کا کریسس نہیں یہ چالیس سال پرانا کریسس ہے اور اگلے چالیس سال بھی رہے گا اگر ہم نے اپنا نظام نہیں بدلیں گے اگر ہم ایک فنانس منسٹر جو خدا ہے دار صاحب کی طرح اس کو رکھیں گے نہیں کیا میں سپیسیفک میں جانا چاہ رہا ہوں میں سپیسیفک میں جانا چاہ رہا ہوں دیکھئے آپ بھی ڈیپری چیئیمن پلاننگ کے مشن رہے ہیں ڈاکٹر زبیر میں ساتھ بیٹھے ہیں وہ یہ کامرس منسٹر رہے ہیں آپ لوگوں نے بھی تو اپنے زبانے ہیں پھر کیوں نہیں کوئی توپ چلائی کیوں نہیں آپ لوگوں نے سٹرکچرل ریفارمز لائے آپ بھی باقیوں کی طرح وہی بات کر رہے ہیں ہونا چاہیے ہونا چاہیے وائی ہیزنٹ اٹھاپنڈ اور کیا ہونا چاہیے میں تو عام آدمی ہوں مجھے بتائیں دیکھیں جی سٹرکچرل ریفارمز لی نہیں آسکتا اس ملک میں کیونکہ آپ کا پرائن انسٹر آپ کا کیابنٹ ڈس فنکشنل ہے آپ کا پارلمنٹ ڈس فنکشنل ہے وہ یہ صرف آج نہیں شروع دن سے آپ کے کیابنٹ اور پارلمنٹ میں میں دعوی سے کہتا ہوں میں نے کیابنٹ میں تین سال دیکھے ہیں میں نے پلاننگ کمشن نے تین سال دیکھے ہیں کوئی دھیلے کی ڈسکشن اکرامکٹ نہیں ہوتی نہ کرنے کو تیار ہے کوئی ہمارے حکمران یا انسٹر ان کو عادت ہو گئی ہے سوچنے کی کہ ایک ہی طریقہ ترقی کا وہ بھیک مانگنی یا ایڈ لینی یا ڈیٹ لینا ہمارے جو سیبل سیونٹس ہیں ان کو اس چیز پر اور مجبور کرتے ہیں کہ بھائی کوئی تحقیق کوئی کام کی ضرورت نہیں ہے کوئی ریفارم کی ضرورت نہیں ہے صرف پیسے مانگیں کسی سے جا کے ڈونر کے پیچھے بھاگیں سیپیک کے پیچھے بھاگیں کسی کے پیچھے بھاگیں اپنا گام گھر میں نہیں کرنا پیس اکیل کریم صاحب کو بھی لے لوں میں بھی آپ کو از واپس آتا ہوں میں اکیل کریم صاحب آپ تو ٹیبل کے دوسری طرف بیٹھے ہوئے آپ کاروباری آدمی ہیں سٹاک مارکٹ میں آپ کا بہت بڑا نام ہے سب کچھ ایک تو بتائیں یہ جو ڈالر والا سین سارا چل رہا ہے یہ یہ کہاں رکے گا اور آپ نے باقی دو ایکسپورٹس کی باتیں سن لی ہیں کیا آپ ان سے اگری کرتے ہیں دیکھیں میں آپ پہ ایک بات بتا دوں ڈالر کی جو بات اب آپ کر رہے ہیں آپ کا روپی فردر ڈی ویلیو ہوگا اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت آپ کے ریزرو بہت زیادہ نیچے آگئے ہیں اگر اسٹیٹ بینک کے ایکچول ریزرو پہ اگر آپ جاتے تو وہ بارہ بلین ڈالر پہ آ چکے ہیں تو بارہ بلین ڈالر کے ریزرو کے اوپر اگر کوئی منیسٹر آ کے یہ کہہ دیتا ہے کہ ہم فردر ڈی ویلیو نہیں ہونے دیں گے تو یہ پوسیبل نہیں ہے اس وقت آپ ایک الارم رنگ سچویسن میں جا چکے ہیں آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت ہم لوگوں نے کومرشل بوروئنگ سرو کر دیئے کومرشل بوروئنگ عموما ہوتی نہیں ہے اور ہم ڈھائی بلین ڈالر کومرشل بوروئنگ کر چکے ہیں اور ڈھائی بلین ڈالر اگرے دو مہینے میں آپ کو اور کرنی ہے اور وہ اگر آپ نہیں کرتے ہیں تو آپ کے ایشو اور زیادہ سیریس ہو جائیں گے لیکن جب ہم ان سے بات کرتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم مڑ بھی جائیں گے تو بوروئنگ نہیں کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ یہ چاہتے ہیں کہ ایک رو بھی بلکل ہی تباہ ہو جائے دیکھیں سارے چار سال تک انہوں نے ڈی ویلیوشن کو روک کے رکھا اس کی وجہ سے ان کو ایک ساتھ ڈی ویلیوشن کرنی پڑی لیکن اگر یہ ڈی ویلیوشن فردر ہو جاتی ہے تو یہ اتنا سیریس مسئلہ کریٹ ہو جائے گا کہ آپ کے انفریشن کو آپ کنٹرول نہیں کر سکیں گے آپ کے انٹرس